موسیقی گھروں کو خوبصورت بنانے کیلئے لوگ اپنی استطاعت سے زیادہ کر گزرتے ہیں جیسے دیواروں پر رنگ و روغن کھڑکیوں پر دبیز پردے کمروں کو مہنگے شوپیس رکھ کر سجانا حتیٰ کہ فرش جس پر قدموں کی خاک رہتی ہے انسان اسے بھی خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے اسے آرائش دینے کیلئے کہیں ٹائل سے مزین کیا جاتا ہے تو کہیں مزائک سے اشکال بنائی جاتی ہے لیکن فرش کی خوبصورتی کا سب سے قدیم اور شاہانہ انداز قالین بچھانا ہے کارپیٹ اور ایک فنیچر دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا بتاتا ہے کہ بھئی آپ کیا ہیں قالین سازی کا شمار دور انسانی کے چند قدیم فنون میں ہوتا ہے یہ فن ہزار ہز سال پرانا ہے قالین سازی دنیا کے مختلف حصوں میں ہوتی آئی ہے قالین بنانے کے فن کو قالین بافی کہا جاتا ہے جس کے ہنرمند ہزاروں سالوں سے وستی ایشیا میں اپنے فن کو پروان چڑھاتے رہے تھے پشاور ایک ہب تھا سب کانٹیننٹ کے کیونکہ یہ گیٹوے تھا ہندوستان میں آنے کا داخل ہونے کا اس وقت دنیا بھر سے ٹورشت آتے تھے اور پشاور اس کا ایک بندی تھی بڑی پھر اس کے بعد پاکستان قیام آیا انیس سو سنتالیس میں تو پشاور کی پھر بھی بہت بڑی اہمیت اس لیے تھی کیونکہ ایران سے افغانستان سے کارپٹس آتے تھے پاکستان کے کئی علاقوں میں کارین بافی کی راریخ سائکروس سال پرانی ہے گلگت بلتستان سمیت تمام صوبوں میں کارین سازی کی جاتی ہے سندھ میں ہیدر آباد، بلچستان میں کوئٹا، خیور پختلخواہ میں پشاور اور پنجاب میں ملتان وہ شہر ہیں جہاں بڑے پیوانے پر کارین بنائے جاتے ہیں ہنرمند جو تھے ظاہر ہے وہ دستی کام کا ہی زمانہ تھا سو لیبر جو تھی جیسے آج بھی ملتان میں مزدور کا مجرت پر مل جاتے ہیں اس زمانے میں بھی لیبر ملتان میں سستی ہوتی تھی سو یہاں بہت سارے کاریگر مل جاتے تھے جو کام کرتے تھے سب سے بڑی مارکیٹ ایک وقت میں سنگل ناوٹ کی ملتان میں تھی ہمارے کراچی سے بھی زیادہ وہاں پہ کارپیٹ بنسا تھا ملتان میں کمالیا میں اور وہاں سے پورے پورے ٹرک بھر گئے جاتے تھے ملتان کے کالین جس کو ہم غالیچہ کہتے ہیں اور یہاں کو جو مقامی زبان ہے یہ فن ہمارے ملتان میں ایران سے آیا کہ جب ملتان کسی زمانے میں صوبہ سندھ ہوا کرتا تھا اور کاروباری مرکز ہوا کرتا تھا تو سب سے زیادہ جو صداگر ملتان میں آتے تھے ایران کے آتے تھے اور وہ آ کر یہ مطلب ہے کالین جو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے وہ پسند کرتے تھے لیکن مغلیہ دور میں اس فن کو خوب پذیرائی ملی اور برے صغیر کے لوگوں نے خود ہی ایرانی کالین بنانے شروع کر دیئے کالین بافی جو ہے مغلیہ خاندان کی پہچان ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے مزدور عام لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کرتے تھے مزدوری کرتے تھے اور لوگوں کو خوشحال تھے بڑے بڑے بادشاہوں اور شہنشاہوں نے نہ صرف مغل تعمیرات کروائیں بلکہ انہیں سجانے کے لیے بڑی تعداد میں کالین بھی بنوائے جس سے کالین سازی کے فن کو مزید ترقی ملی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا